اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے دوستو تو یہ والا بہت ہی آسان اور بڑا ہی سیمپل ڈیزائن سوٹ کے اوپر میں لے کے آئے ہوں تو یہ والا ڈیزائن بہت ہی آسان ہے تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو بہت پسند بھی آئے گا تو سب سے پہلے جو دوست ابھی ابھی میرے اس چینل پہ آئے ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں اس کا آسان طریقہ کر میں آپ کو اس مکمل ویڈیو میں سمجھاتا ہوں تو آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا تو انشاءلہ آپ مکمل ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو اس طریقے سے اپنے سامنے پٹی لگا لینے ہیں کف لگا لینے ہیں اپنے پیسٹ کر لینے ہیں دونوں طرف سے ایک ایک پیر کا اپنے پیسٹ چھوڑنا ہے کپڑے کا اور یہ بین کٹ والا ہے تو بین کا بھی یہی طریقہ کار ہے اور اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں یہ آپ نے کٹ والی سیٹ جو ہے بین کی یہاں سے آپ نے کپڑا کٹنگ کر لینے اور کف بھی کٹ والا ہے تو اس کا بھی پیسٹ ہم کٹنگ کر لیتے ہیں بڑا ہی سیمپل سا اور خوبصوری ڈیزائن ہے اور سمجھلنے کے پانچ منٹ کا بھی ڈیزائن نہیں ہے اب بنانا چاہیں تو بڑا زبردست ڈیزائن ہے تو اس طریقے سے یہ دیکھیں اور سامنے پٹی کا میں نے نیچے سے تھوڑا سا کراس رکھا ہوا ہے تو اس کا بھی ہم اس طریقے سے کٹنگ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے لگانا ہے کنٹراس پیس اور میں نے چوائس کیا ہے بلیک پیس تو یہ دیکھیں بلیک پیس کا ہم نے یہاں نیچے رکھ کے تو اوپر سے ہم نے یہ سلائی لگانی ہے تو یہ ایک پیر کی سلائی ہونی چاہیے کیونکہ کنٹراس جہاں جہاں پہ ہم لگا رہے ہیں تو ایک ایک پیر کا ہونا چاہیے یقین وہاں ہے بڑا پیارا ڈیزائن مجھے تو بڑا پیارا لگا ہے امید کرتا ہوں آپ کو بھی پسند آئے گا یہ والا ڈیزائن تو آپ ضرور بنائیے گا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تو بڑا آسان ڈیزائن ہے کوئی مشکل بھی نہیں ہے نہ ہی اتنا ٹائم ایس ڈیزائن کا بڑا ہی آسان طریقے میں جلدی بن جاتا تو اس طریقے سے آپ نے یہ جہاں جہاں پہ کٹ لگا ہوا ہے پیس ہم نے کٹنگ کیا وہاں پہ آپ نے ایک ایک پیر کی لگا 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 ہے سلائی تو اس کے بعد ہم پھر الگ الگ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں اچھے طریقے سے کپڑے کو سیٹ چھانٹی کر لینا اس کے بعد کیا ریزلٹ ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ہر جگہ پہ یہ کنٹراس پیس لگا لینا ہے میں آپ کو مکمل ہی دکھا دیتا ہوں کیونکہ اتنا نمبر ڈیزائن ہمارا نہیں ہے تو آپ مکمل ویڈیو دیکھیں تو انشاءاللہ پانچ چھے منٹ کی ویڈیو ہے آپ سمجھ جائیں گے ڈیزائن کو تو یہ دیکھیں آپ نے جہاں پہ کنٹراس پیس لگانا ہے تو آپ نے کپڑا پھر دوبارہ بکرم کے ساتھ رکھ کے کٹنگ کرنا ہے تاکہ جو ہماری پیپنگ ہے ایک پیر کی وہ صفحی کے ساتھ پاہی رہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں دوستو یہ ریشمی دھاگہ میں نے لگایا ہوا ہے تو یہ ایک پیر کی آپ نے یہ سلیل لگانی ہے اور یہ سامنے پٹی ہے تو اس کا جہاں پہ ہم نے ڈبل کپڑا کپڑا رکھا ہے فولڈنگ والا اسی سیٹ سے آپ نے لے کے آنی ہے اور یہ دیکھیں ایک پیر کا فاصلہ یہاں سے چھوڑ کے آپ نے باہر نکال لینی ہے بڑا سیمپل سا طریقہ باہر نکالنے کے بعد اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پیپنگ سے ہم نے شروع کرنی ہے بین کی بھی ایک پیر کے فاصلے کی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ بلیک کلر کا میں نے یہ ریشمی دھاگہ لگایا اور یہ دیکھیں ایک پیر کا آپ نے لے کے جانا ہے اور آگے کنٹراس کی جو مگزی لگی ہے اس سے ایک پیر کے فاصلے سے ہم نے باہر نکال لینی ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے دوسیم یہی طریقہ کار ہے کف کا بھی یہ دیکھیں اس طریقے سے کف کی میں نے لگا لی ہوئی ہے تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا کام ہے تو اس میں ذرا ڈیزائننگ میں اور خوبصورتی آ جاتی ہے اب وہ کر لیں یہ میں کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں اب اس سلائی سے ایک پیر کے فاصلے سے آپ نے یہ نشان لگانا ہے جو بغیر دھاگے کے آپ نے نشان لگانا ہے یہ ہم نے یہاں پہ چھاپا کرنا ہے جو میں اکثر آپ کو ویڈیو میں دکھا چکا ہوں جو ہم ہاتھ کی مدد سے چھاپا خود کرتے ہیں باہر سے نہیں کرواتے تو وہاں آپ چھاپا کر لیں تو یقین میں نے آپ ڈیزائن کے لک دیکھیں یونیک ڈیزائن بن جائے گا بہت سی پیارا ڈیزائن تو یہ بہن کا میں نشان لگا لیتا ہوں اور یہ جو ہم نے سلائی لگا یہ ریشمی کی اس سے ایک پیر کے فاصلے کی ہے اور بس یہ سیدھی اس لیے اپنے نشان لگانا ہے تو یہ سامنے پٹی ہے تو سامنے پٹی کبھی آپ نے اس ہی ہرشمی داگے کے پیر کے فاصلے سے آپ نے لے کے آنی ہے اور یہ جو کراس لگا ہوا ہے یہاں تک بس ختم کر دینی ہے ایک پیر کے فاصلے سے تو اس کے بعد دوستو میں آپ کو چھاپا کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں چھاپا میں نے کر لیا ہوا ہے اور کتنا ہی خوبصورت ڈیزائن بن گیا ہوا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند رہے گا اور سمپل سا ڈیزائن تو اب یہ جو چھاپا میں نے کیا ہوا ہے ایک ایک پیر کے فاصلے کا تو اب ہم کیا کریں گے اس کے بلکل اینڈ پر آپ نے یہ میڈل بیٹس لگا دینے ہیں اگر آپ کے پاس کلر والے میڈل بیٹس ہیں تو بہت ہی خوب ہے بہت اچھا ڈیزائن بن جاتا ہے اب یہ گولڈن کلر میں نے لگا دیا ہے بلکل سیم ہو گیا اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اس کو یہ دیکھیں اور اب اس دوسرے اینڈ پہ بھی ہم یہ لگا لیتے ہیں تو اسی طریقے سے جہاں جہاں پہ ہمارے چھاپے کا اینڈ تھا ہم نے یہ میڈل بیٹس لگا لیتے ہیں تو ہمارا ڈیزائن ہو جانا ہے مکمل تو امید ہے مجھے بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں میڈل بیٹس لگیا ہوا ہے اب سامنے پٹی ہے تو اس کا بھی ہم نے نیچے سے اینڈ کیا ہوا تھا یہ ٹھوکے والا اس ہے تو اب یہ دیکھیں اس کا بھی ہم نے میڈل بیٹس لگا لیا ہے تو یہ ہمارا ڈیزائن ہے دوستو یہ میڈل بیٹس میں نے لگا لیا ہے اور جس دوستوں کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے جلسی میری ویڈیو کو شیئر کر دیں لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ نیو ڈیزائن آسان ڈیزائن مکمل ہوتا ہے اپنے پیاروں کا خیار رکھنا دوستو مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ